اسلام علیکم اوپی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قاقب فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم عمران خان کی ایک ہفتے میں گیس کی کمی پورا کرنے کی ہدایات العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل کی جلد سماعت کی درخواست منظور اورنج لائن ٹرین منصوبہ سفید ہاتھی ہے مجبوری میں چلانا پڑے گا علیم خان عمران خان کے خلاف کاربائی نیب کے لیے ایک چلنج ہے حمزہ شہباز نیا گراف فال اور یونین اسٹیشن کے درمیان آنا عام دنوں میں سفر کی سہولت شروع اٹاوہ میں خواتین کے افرادی قوت میں اضافہ کے لیے ڈے کیئر سسٹم کے فروغ کی اپیل شماری برٹش کولمبیہ سے گرفتار چودہ افراد کی رہائی کے لیے ملک کی مظاہرے شروع کینیڈین پورٹ پر غیر ملکی جہانس میں لگی آنکھ پر کابو پا لیا گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا سردی بوران کے خواب میں کے لیے فنڈنگ کا مطالبہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے اقوانستان ظلم خلیل ذات چار ملکی دورے پر روانہ اقوانستان میں طالبان سے جھڑپوں میں چودہ پولیس حل کارو سمیت اکیس سفرہ دھالات ہیڈلائنز آپ نے چانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بولیجن میں خوش آمدی بولیجن کے آغاز میں کچھ بات کریں گے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ملک بھر میں گیس کی کمی پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جوائیں گے مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ملک بھر میں گیس کی کمی پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں انکوائری کمیٹی نے سوئی نادرن اور سدرن کے ایم ڈیز کو گیس بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا وزیراعظم امران خان کی زیر سدارت کابینا کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا اس موقع پر وزیراعظم کو حالیہ گیس بہران کی انکوائری رپورٹ پیش کی گئی انکوائری رپورٹ کے مطابق سوئی نادرن اور سوئی سدرن کے ایم ڈی گیس بہران کے ذمہ دار قرار پائے ہیں کابینا کمیٹی نے دونوں ایم ڈیز کی پوری برطرفی کی سفارش کر دی دونوں ایم ڈی کی برطرفی کی سفارشات وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی گئی ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے مطالقہ حکام کو ایک ہفتے میں ملک بھر میں گیس کی کمی پورا کرنے کی ہدایت دی اس کے علاوہ وزیراعظم نے بجلی کی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کے لیے احکامات جاری کیے وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ بجلی چوری کا خمیازہ عوام بھکتے یہ کسی صورت قبول نہیں اس موقع پر وزیراعظم کو گیس اور بجلی کی طلب اور رسط سے مطالق بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ سسٹم میں سے بارہ سے تیرہ فیصد گیس چوری ہو رہی ہے گیس کے شعبے میں سالانہ نقصان تقریباً پچاس ارب روپے ہے اس کے علاوہ وزیراعظم کو غیر قانونی طور پر گیس کمپریسرز کے استعمال اور بجلی کی چوری کی روک تھام سے مطالق اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا بریفنگ میں مزید کہا گیا کہ بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن سے اب تک ڈیرہ ارب روپے کی بچت ہوئی ہے کچھ بات کریں گے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی العزیزیا ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی جل سمات کی درخواست منظور کر لی گئی ہے مزید چانیں گے اس رپورٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی العزیزیا ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی جل سمات کی درخواست منظور کر لی گئی جیسٹس آمیر فاروق اور جیسٹس محسن اکترکیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نواز شریف کی متفارق درخواست کی سمات کی جس میں العزیزیا ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل جل فکرر کرنے کی استعدا کی گئی عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے ریجسٹر آر آفیس کو ہدایت کی کہ دس دن کے اندر اپیل سمات کے لیے مقرر کی جائے اپیل کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی سزا موطلی کی درخواست کو بھی مقرر کیا جائے احتساب عدالت نے چوبیس دسمبر کو نواز شریف کو العزیزیا ریفرنس میں سات سال قید ڈیڑھ عرب روپے اور پچیس ملین ڈالر جرمانے کی سزا سنائی تھی نواز شریف نے سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے اور اس اپیل کے فیصے تک سزا موطل کرنے کی بھی درخواست دائر کی ہے آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے صوبائی وزیر برائے بلدیات علیم خان کہتے ہیں کہ اورنج لائن منصوبے کو بند نہیں کر رہے فرین چلانے پر سالانہ ایک سو بیس سرب روپے دے نہ پڑیں گے منصوبہ سفید ہاتھی ہے مجبوری نہیں چلائیں گے وزیر بلدیات پنجاب اور سینئر وزیر علیم خان کا کہنا ہے کہ اگر کسی معاملے میں وزیر عظم عمران خان کا کوئی قصور بنتا ہے تو الزام لگانے والوں کو کھل کر سامنے آ کر بتانا چاہیے لیکن اگر ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو ان پر صرف اس لیے الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں پر ہو رہی ہے تو ان پر بھی الزامات لگا دیے جائیں پھر یہ کھل کر سامنے آنا چاہیے کہ وہ ان کا قصور تھا اور اگر نہیں تھا تو صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ باقیوں کی ہو رہی ہے اس لیے ساتھ ساتھ عمران خان کا نام بھی ضرور آ جانا چاہیے لاہور میں ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما علیم خان نے کہا کہ میرا دوہزار پندرہ سے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جو لوگ چالیس چالیس سال سے اقتدار میں رہے ہیں ان پر الزامات لگتے ہیں تو ساتھ ہی میرا نام بھی لیا جاتا ہے جبکہ میرے پاس تو کوئی عوامی عوضہ نہیں رہا اور اگر کسی کا قصور آ دیکھیں میں دوہزار پندرہ سے لے کے آج تک میڈیا ٹرائل میں ہوں دوہزار پندرہ سے لے کے آج تک میرا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے ہر دفعہ جب آپ نام لیتے ہیں کسی اس کا جس نے ماشاء اللہ یہاں پر چالیس چالیس سال حکومت کی ساتھ میرا بھی لے لیتے ہیں اور بھائی میرے پاس تو کبھی کوئی چیز ہی ہے کبھی کوئی عوضہ ہی نہیں آیا انہوں نے کہا کہ میں صرف چار سال تک آئی ٹی کا وزیر تھا اگر کوئی میری کرپشن جانتا ہے تو وہ میڈیا کے سامنے لائی جائے میں گیارہ سال اپوزیشن میں رہا آج بھی بے قصور ہونے کے باوجود دوسروں جیسا سلوک رمہ رکھا جا رہا ہے چار سال کے لیے میں آئی ٹی کا وزیر تھا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس میں آئی ٹی وزیر میں نے کوئی کرپشن کیا تو میں ساری میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور لے کے ہیں کوئی ایک پیرا گراف ہی دکھا دیں کہ علیم خان کے خلاف آڈٹ کا پیرا گراف بنا چار سال بطور وزیر کے اور اگر کچھ نہیں کیا عوضہ بھی کوئی نہیں گیارہ سال میں اپوزیشن میرا گیارہ سال کے بعد میرا آج بھی وہ ہو رہا ہے کہ جناب علیم جب آپ شباز شریف کا نام لیتے ہیں جب نواز شریف کا نام لیتے ہیں جب آپ کو اور کوئی نہیں ملتا تو ادھر سے آپ علیم خانگناب ملتے ہیں لہور سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں لہور میں میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کی صورتحال پر تشویش ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ملک کی ابتر معاشی صورتحال پر بہت زیادہ تشویش ہے کاشتکاروں اور مزدونوں سمیت ہر غریب اور امیر آدمی معیشت کی زبوحالی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے اس کے لیے بڑی تشویش ہے ایک ریوی بان بھی پریشان ہے ایک مل والا بھی پریشان ہے کاشتکار بھی پریشان ہے مزدون بھی پریشان ہے اور میں کوئی کاغذی بات نہیں کرنا چاہتا ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت گروت ریٹ چھے پیصد تھا جو آج کم ہو کر صرف تین پیصد رہ گیا ہے پاکستان کی اکتر سالہ تاریخ میں ڈالر اپنی بلند ترین سطح پر پہنچا جس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی اس وقت جو گروت ریٹ تھا وہ قریباً چھے پیصد تھا اور آج گروت ریٹ جو ہے وہ تین پیصد ہو گیا ہے آپ نے ڈالر کی اچھد کود دیکھی پاکستان کی تاریخ میں اکتر سالہ تاریخ میں ڈالر جو ہے سب سے زیادہ ٹی دی آئی کے دور میں ڈپریشیت ہوا تین پیصد روپیہ جو ہے وہ اس کی قدر گری اور اپنا جو فسطن ڈیفیسٹ ہے وہ چیسہ پسپن ارب روپیہ آج ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں روپیہ کی قدر میں تین پیصد تک کمی ہو چکی ہے جبکہ تجارتی خسارہ چھے سو پچپن ارب روپیہ تک پہنچ کیا ہے اسٹاک مارکٹ میں بھی اربوں روپیہ ڈوب گئے جبکہ دو ہزار سولہ میں اسٹاک مارکٹ بہترین کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ اس وقت ایک سو پچھتر ارب روپیہ کا شاٹ فال ہے جبکہ گردشی قرضہ ایک ہزار ارب تک پہنچ کیا ہے کہ ہر پاکستانی پوچھتا ہے مجھ سے بھی پوچھتا ہے آپ سے بھی پوچھتا ہے گزارش یہ ہے کہ سوک مارکٹ اربوں ڈوب گئے آج ہماری سوک مارکٹ دنیا کی جو پانچ سب سے بری سوک مارکٹ ہیں ان میں شمار ہو رہا ہے پاکستانی سوک مارکٹ کا اور ابھی پیسے حالیہ دو ہزار سولہ میں پاکستان کی سوک مارکٹ بہترین پسام کر رہی تھی سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور ہر روز سوک مارکٹ آگے جا رہی تھی آج اپنا 179 ارب کا چھیک چھوٹ فال ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس فریک کے بعد موسیقی